نمشکار سبھی کو میرے چینل پر آپ کا فرز سواگت ہے اور آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ایک ایسے ٹوپک پر جو کی جم میں آنے والے ہر صدق سے کا فیوریٹ ٹوپک ہے جی ہم بات کرنے جا رہے ہیں بوڈی کیسے بنائیں اپنی بوڈی کو مینٹین کیسے کریں ایک اچھا فیوری فیکٹ فیزکز کیسے پائیں دیکھیں اس ٹوپک پر ہم بات کرتے ہی رہتے ہیں جم میں جب بھی آتے ہیں ہم یہی سوچتے ہیں کہ بوڈی کیسے بنے گی اپنا پیٹ کیسے اندر کریں اپنا وزن کیسے کم کریں ایک بوڈی کو کیسے مینٹین رکھا جائے یہ سب ہم اپنا ٹارگٹ سیٹ کر کے جم میں آتے ہیں اور ٹرینر سے شیئر کرتے ہیں یہ باتیں اور ان باتوں کو دھیان دیتے ہوئے میں آپ کو کچھ ایسے پوائنٹس آپ کو بتاؤں گا جس سے آپ کو بوڈی بنانے میں مدد ملے گی ہیلپ ملے گی جس سے آپ ایک اچھی بوڈی کیریئٹ کر پائیں گے چلیے ہم شروعات کرتے ہیں اپنے فرس پوائنٹ سے جس کا نام ہے موٹیویشن دیکھیں موٹیویشن ہونا بہت جاری 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 ہے بینا موٹیویشن کے آپ جم نہیں جا پاؤ گے اور جم نہیں جا پاؤ گے تو پھر بوڈی کیسے بنے گی تو اسی لئے موٹیویشن ہونا بہت جاری ہے اور موٹیویشن الگ طریقہ ہوتا ہے ہر انسان کا کوئی بجان سن کے کرتا ہے موٹیویشن کوئی گانے سن کے کوئی موٹیویشن ویڈیو دیکھے تو موٹیویشن ہونا بہت جاری ہے چلیے ہم سیگن پوائنٹ پر آتے ہیں سیگن پوائنٹ ہے ہمارا ریگولر ایکسرسائیز دیکھیں ریگولر ایکسرسائیز ہونا بہت جروری ہے جم میں ریگولر ہو کے ہی آپ ایک بوڈی اچھی کریئٹ کر سکتے ہیں ایک اچھا فیزک پا سکتے ہیں تو چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں اپنے تیسے پوائنٹ پر تیسرا پوائنٹ ہے ہمارا بیلنس ڈائیٹ دیکھیں ڈائیٹ کو بیلنس رکھیں پروٹین اچھا لیں کاربوڈیٹ اچھے لیں ہیلتھی فیٹس اچھے لیں اور ویٹامینز اینڈ وینرالز کا سیون کریں تو چلیے آگے بڑھتے ہیں فورت پوائنٹ ہے ہمارا ریسٹ ریسٹ زیادہ ضروری ہے بوڈی کو اسی لیے ساتھ سے نو گھنٹے کی نیند لیں مسل ریکووری کے لیے اپنی بوڈی کو اچھا بنائے رکھنے کے لیے اگلے دن جم جانے کے لیے چلیے اپنے پھر پوائنٹ پر آتے ہیں جو ہنکی ہے ٹارگٹ ایک ٹارگٹ سیٹ کریں اپنی بوڈی کے لیے ایک گول سیٹ کریں کی کتنا بیٹ ہمیں چاہیے کتنی بوڈی ہمیں بنانی ہے اس طرح ہمیں ٹارگٹ سیٹ کرنا چاہیے آگے بڑھتے ہیں اپنے سکس پوائنٹ پر آتے ہیں جو کی گائیڈنس ہے گائیڈنس لینا جروری بنتا ہے دیکھیں بینا گائیڈنس کے آپ سمجھ نہیں پائیں گے کی کونسے مسل کی کونسی ایکسرائز ہے اور کونسے دن ہمیں کونسی ایکسرائز کرنی چاہیے تو اس لیے گائیڈنس زیادہ ضروری ہے آگے بڑھتے ہیں ہم نے سیونتھ پوائنٹ ہے ہمارا ہائیڈریشن ہائیڈریشن بہت زیادہ ضروری ہے ہمارے شریع کے لیے پانی بہت زیادہ ضروری ہے جس سے ہم ہائیڈریشن رہتے ہیں انرجی رہتی ہے ہمارے شریع میں چکر بھی کم ہوتے ہیں اور پریشانیاں بھی کم ہوتی ہیں تو اس لیے stay hydrated اور پانی پیتے رہیں اور آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر کریں اور کمنٹ بھی کریں آپ کو جرور پسند آئی ہوگی میری ویڈیو چلیے آج کے لیے اتنا کافی ہے آپ سب کو نمشکار جائے شریرام نمشہ